ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کی زرست دارت علماء کرام کے اجلاس میں مسلح کی ہم اہنگی کے فروغ کے لیے بیس نکاتی متفقہ ظابطہ اخلاق تیار کر لیا گیا ہے وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کے زرست دارت علماء کرام کے اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں بیس نکاتی متفقہ ظابطہ اخلاق پر تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے دستخط موجود ہیں اجلاس میں چیئرمن اسلامی نزیادی کاؤنسل کے بلا آیاز، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیبو رحمان، پروفیسر ساجب میر، مولانا محمد حنیف جلندری، ڈاکٹر راغب نئیمی سمیت دیگر مذہبی شخصیات میں شرکت کی متفقہ ظابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ تمام شہریوں کا فرض ہے کہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کریں تمام شہری ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کے حلف کو نبھائیں گے دستور پاکستان کی اسلامی ساخت اور قوانین پاکستان کا تحفظ کیا جائے ظابط اخلاق کے مطابق شہریوں کو شریعت کے نفاظ کے لیے پرعم جدوجہد کرنے کا حق ہے مسلح کاروائی، تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بقاوت سمجھی جائیں گی اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ کسی کو حکومتی مسلح افواج اور دکھر سیکیوری اہلکاروں کو کافر قرار دینے کا حق نہیں ہے علم اکرام اور مشیخ اعظام تشدد کے خاتمے کے لیے ریاست اور مسلح افواج کی حمایت کریں گے ریاست کے خلاف لسانی، علاقائی اور مذہبی تحریکوں کا حصہ بننے سے گلیز کریں کوئی شخص فرقہ ورانہ نفرت نہ پھیلائے